السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوف کے لئے الفاظ کا ذخیرہ کہتے ہیں خاف فضع الرجل اس کے معنی بھی ڈر نہیں کیوں فضع یفضع فضع اور متعدی ہوگا افضع زعیرہ مجھول استعمال ہوگا تو ڈرنے کے معنی ہوگا زعیرہ زعیرتو من هذا الصوت آپ کہیں گے میں اس آواز سے ڈر گیا جو ڈرنے والا ہوگا اس کو کہیں گے مذعورن اراک مذعورن میں دیکھ رہا ہوں آپ درے ہوئے ہیں ارتاع ارتعتو رعبتو آپ کہیں وجلتو زعیدہ کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے استطیر قلبو کہتے ہیں ڈرنے کے معنی میں اس کا دل اڑ گیا اپنی جگہ پر نہیں رہا خشیہ بھی استعمال ہوتا ہے ڈرنا اور ارتعدت فرائسو فرقن اس کے شانے کانپنے لگے فرائس گوشت کو کہتے ہیں جو یہاں ہوتا ہے ارتعدت فرائسو اس کے شانے کانپنے لگے استطیر لبوہو اس کی اقل اپنی جگہ سے ہٹ گئی روعا در کی وجہ سے تہیبا درنا ہابا یا ہابو او تہیبا اب مصدر دیکھ لیجئے وہی جو فعلائت ہے مصدر الخوف الرعب الفضع الزعر الخیفہ المخاب الرہب الخشیہ الوجل الروع یہ سب ڈرنے کے لئے استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ بھی لفظ آتا ہے اوجس منہم خیفہ فاوجس منہم خیفہ کہتے ہیں نا اپنان شریف میں اس کا رنگ بدل گیا خوفا آپ خوفا بنا دیں گے کہ اس کا رنگ بدل گیا ڈر کی انتقع لونہ بھی آتا ہے انتقع لونہ بھی آتا ہے نون سے بھی انتقع اور انتقع بھی آتا ہے انتقع لونہ متعددی کے لئے آپ کہیں خوفت الرجولہ میں نے آدمی کو ڈر آیا اخفتوہ بھی استعمال ارہبتوہ ترہبون بھی عدو واللہ زعیرہ ڈرنا زعرہ ڈرہ دینا زعرہ نی حضر صوت جی اس آواز نے ڈرہ دیا تہددہ دھمکی دینا وی ڈرانا تواعدہو تہددہو وتواعدہو انی اہددکا یا تہددکا بالقتل میں تمہیں قتل کی دھمکی دیتا ہوں تو آپ کے پاس مختلف الفاظ ہوں گے تو آسان ہوگا کبھی کوئی سا استعمال کر دیجئے کبھی کوئی سا پھر ٹیمپریچر ہوتے ہیں سب کے کہ کوئی سا حل کے معنی میں آتا ہے کوئی سا زیادہ معنی میں آتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب موسیقی بیانتا ہے تحریب کھبرد